بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نام احساد فروی ہے اور دن ہے بدھ کا تقریباً آخری دس گھنٹے رہ گئے ہیں پاکستان میں بارویں عام انتخابات کی پولنگ شروع ہونے میں اور ڈیولپمنٹس اب بہت تیزی سے ہو رہی ہیں دیکھئے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ الیکشن سے پہلے کی عمران خان یا تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اگر یہ کوششیں ناکام نہ ہوتی تو پولنگ شروع ہونے سے صرف دس گھنٹے پہلے امریکہ یعنی وہ ملک جو پاکستان میں حکومتیں بنانے حکومتیں گرانے میں کردار ادا کرتا ہے وہ ملک پولنگ شروع ہونے سے دس گھنٹے پہلے کھل کر عمران خان کی حمایت کا اعلان نہ کرتا یعنی پچھلے چار پانچ گھنٹوں کے اندر یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے امران خان آرہ ہے سب سے بڑی خبر کی تصدیق ہو گئی ہے تمام تر تصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر ہے ساد رزوی کے حوالے سے یعنی ٹیلپ کے سربراہ انہوں نے بھی امران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا کہہ دیا یہ اچانک پچھلے پانچ سے چھ گھنٹوں کے اندر ہواوں کا رخ کیسے تبدیل ہوا کل رات کو اڑیالہ جیل سے امران خان کی تقریبا دو سو دنوں بعد پہلی تصویر کیسے آگئی ہے اچانک پسے پردہ چل کیا رہا ہے تمام تر تصویلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دیکھی اگر مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام کس کو اپنا وزیراعظم منتخب کرنا چاہتی اگر مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام کس سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے تو جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں جو طاقتور ملک ہیں ان کو بھی اس بات کا ادراک ہو چکا ہے یا اندازہ ہو چکا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں پاکستانی پبلک کی پلس کیا ہے لوگ کس کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں امریکہ نے پولنگ شروع ہونے سے دس گھنٹے پہلے اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ کر دیا وہ امریکہ کی جانب سے اگر عمران خان کی کھل کر حمایت کا اعلان کیا گیا ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ چیزیں کس طرف جاری ہیں کل کیا ہونے جا رہا ہے اقتدار میں کون آ رہا ہے حکومت کون بنانے جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی حمایت کے اعلان میں کیا کچھ کہا گیا تمام تفصیلات بتانے سے پہلے میں صرف آج کے تین دنیا کے بڑے اخبارات کی ہیڈ لائنز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پاکستانی اخبارات نہیں وہاں پر تو لکھا ہوگا کہ وزیراعظم نواز شریف آٹھ فریوری کو لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کیونکہ پاکستانی نیوز پیپرز کو تو نواز شریف صاحب نے عربوں خربوں روپے دیئے ہیں لیکن دنیا کے جو بڑے اخبارات ہیں ان کو نواز شریف پیسے سے نہیں خرید سکتے آج دنیا کے تین بڑے اخبارات کی ہیڈ لائنز کیا ہیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ نے کس طریقے سے عمران خان کی کھل کر حمایت کا اعلان کر کے پورا سیاسی منظر نامہ تبدیل کر دیا واشنگٹن پوسٹ امریکہ کا ایک بہت بڑا اخبار امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ اس نے لکھا ہے پاکستان سٹیجز ایندر انفیر الیکشن یہ آج کی خبر ہے ساتھ فروری کی واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے جناب پاکستان ایک اور انفیر الیکشن کی طرف بڑھا ہے مان رہا ہے واشنگٹن پوسٹ کے پاکستان میں فری انفیر الیکشن نہیں ہو رہے اس کے بعد الجزیرہ لکھتا ہے گریلا جلسہ امران خان جیل سے کیسے الیکشن لڑ رہے ہیں یعنی جو صاحب چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں یا بننے کی خواہش رکھ رہے ہیں یعنی جو صاحب چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے لندن سے پاکستان آئے ہیں عالمی دنیا کے بڑے اخبارات ان کا نام نہیں ہیڈ لائن میں استعمال کر رہے ہیں وہ ایک بندہ جس کو پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے جو جیل میں ہے جس کو فری انفیر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بارے میں تمام دنیا کے بڑے اخبارات خبریں لکھ رہے ہیں اب آخری خبر میں آپ کو سی این این کی بتاتا ہوں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ سی این این جو خبر لگاتا ہے وہ دراصل امریکی حکومت کی پالیسی ہوتی ہے سی این این کی آپ خبر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں کچھ طرف جاری ہیں سی این این خبر لکھتا ہے پاکستان آن ایج ایز اول ڈائنسٹیز وائے فر پاور اینڈ پاپولسٹ امران خان لینگوشز ان پریزن یعنی سی این این یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان میں ایک دفعہ پھر پرانے چہرے پرانے سیاستدان پاور حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہیں جبکہ پاپولسٹ یعنی جو پاپولر آدمی ہیں امران خان وہ اس ٹیم جیل میں ہیں یعنی سی این این کی یہ جو دو جملوں کی خبر ہے اس نے بتا دیا کہ امریکی حکومت کیا سوچ رہی ہے امریکی حکومت کو سب اندازہ ہے کہ اس ٹیم پاپولر کون ہے اور اقتدار میں کس کو لیا جا رہا ہے یعنی اقتدار ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کو لوگ اقتدار نہیں دینا چاہتے لوگ جس کو اقتدار دینا چاہتے ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھا ہے اب سے کچھ دیر پہلے یعنی تقریبا پاکستانی وقت کے مطابق صبح چھے بجے امریکی حکام کی پریس کانفرنس یہ روز مرہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی جانب سے آج بھی پریس کانفرنس ہی تو وہاں پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے سوال کیا گیا کہ جناب پاکستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے لیکن ایک سیاسی جماعت کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملا میڈیا کو آزادی نہیں ہے وہاں پر ایک ایسا الیکشن ہو رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہے اس کے اوپر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بتایا کہ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے پاکستانی عوام کیا سوچ رہی ہے وہ کس کو حکومت دینا چاہتی ہے اور یہاں پر الیکشن کیسے مینج ہو رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ جناب پاکستان کے اندر یہ جو ایک آزادی ہے اظہار رائے کے اوپر قدغن لگا وہ ہے یعنی ایک سیاسی جماعت کے جلسے تو تمام تر ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں دوسری سیاسی جماعت کا کوئی ایک پانچ سیکنڈ کا کلپ نہیں چل سکتا کوئی ایک انٹرویو نہیں چل سکا پوری انتخابی مہم ختم ہو گئی پورے ملک میں ان کو ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے اوپر بھی امریکی محکمہ خارجہ نے نہ صرف تشویش کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام سے اس بارے میں باتچیت ہوگی اور پاکستانی حکام کو یعنی حکام پاکستانی کون ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں انہوں نے حکومت سے تو بات نہیں کرنی ہے پر طاقتور اداروں سے بات کرنی ہے ان سے باتچیت کر کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنے کنسنس شو کیے جائیں گے کہ کیسے پاکستان کے اندر اتنے انفیر الیکشنز ہو رہے ہیں دیکھئے میں ہمیشہ یہ بات کرتا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو آپ انتخابی عمل سے پہلے باہر کرنے کی کوشش کریں گے یا پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے یعنی تحریک انصاف کو کارنر کیا جائے گا تو دنیا آپ کے ان انتخابات کو نہیں مانے گی حضور والا ان انتخابات کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی دنیا کا کوئی ملک آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے فری ان فیر الیکشن کروالی ہے یعنی ابھی الیکشن ہونے میں تقریباً دس گھنٹے رہتے ہیں آج سات فروری ہے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں کل آٹھ فروری کو الیکشن ہے لیکن واشنگٹن پول دنیا کا ایک بڑا اخبار اس نے آج ہی لکھ دیا کہ پاکستان سٹیجز اندر ان فیر الیکشن کیوں لکھ رہا ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہو چکا ہے پچھلے دو تین مہینوں میں پاکستان میں کس قسم کی سیاسی صورتحال رہی ہے کیسے ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں کہ امریکہ نے امران خان کی حمایت کا اعلان کیا اس سے پہلے جتنی پریس کونفنزز امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی ہوئی کبھی انہوں نے اتنا کھل کر اس پورے سسٹم کو کنڈیم نہیں کیا جو کچھ پچھلے پانچھے مہینوں کے ساتھ اب تاثر تو یہ تھا کہ جناب امران خان اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے امریکہ کبھی امران خان کے حوالے سے امران خان کے حق میں بیان نہیں دے گا اب الیکشن سے دس گھنٹے پہلے اگر امریکہ یعنی جس میں پاکستان میں حکومت بنانی ہے گرانی ہم سب جانتے ہیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے ایک ہارش ریالیٹی ہے کہ پاکستان میں حکومت امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے اور گرتی بھی امریکہ کی حکومت امریکہ کی مرضی سے ہے لہٰذا دس گھنٹے پہلے امریکہ کی جانب سے ایسے بیانات دینے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں یہ سب سمجھ آ رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو اب اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر آٹھ فروری والے دن لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں ٹرن آور بڑھ گیا تو سارے کا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اس کو پھر عوان کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا لوگوں کے ووٹ کا احترام کرنا پڑے گا لوگ اگر کل باہر نکل آئیں تو دنیا کا کوئی ملک امران خان کو وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کو حکومت دینے سے نہیں روک سکتا اسی وجہ سے امریکہ نے اس اہم موقع کے اوپر یعنی الیکشن پولنگ شروع ہونے سے چند گھنٹوں پہلے وہ امران خان کی حمایت کا اعلان کر کے چیزیں بڑی تبدیل کرنی ہیں دوسری خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ حامد میر نے یہ بالکل درست بات کی تھی کہ نو مئی کے بعد امران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو ایک سمپتی کا ووٹ ملے گا یعنی جو کچھ ان کے ساتھ پچھلے نو دس مہینوں کے اندر ہوا جس طریقے سے ان کے تمام تر کارکنان کو پکڑا گیا پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی ایک سمپتی کا ووٹ ہے جو پاکستان میں ہمیشہ ہوتا ہے دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کو سمپتی کا ووٹ ملا تھا دوہزار تیرہ ہم نے نواز شریف کو ملا تھا دوہزار اٹھارہ میں امران خان کو بھی ملا تھا کہ جناب دوہزار تیرہ میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی نو مئی کے بعد سے لے کر اب تک تحریک انصاف کے حوالے سے سمپتی کے ووٹ کا ذکر کیا جا رہا تھا اور پھر میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ اب جس قسم کے فیصلے امران خان کے خلاف دیئے گئے ہیں ہمیں میر نے بھی یہ بات کی تھی کہ اب امران خان کو اس پورے نظام کے خلاف غصے کا ووٹ بھی ملے گا ساد رزلی نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا اپنے کارکنان کو کہہ دیا یعنی کل انہوں نے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے کارکنان کو یہ کہوں گا کہ بشک آپ ٹی ایل پی کو ووٹ نہ دیں بشک آپ ہمیں ووٹ نہ دیں لیکن جو بندہ اس پورے نظام سے لڑ رہا ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے اب اس کو ضرور ووٹ دیں اب آپ ہی سوچ رہے ہوں گے کہ الیکشن سے دو دن پہلے ٹی ایل پی چیف یہ کیوں بیان دے رہے ہیں کیوں سعید ریزوی صاحب نے اس اہم موڑ کے اوپر ایک اہم موقع کے اوپر یہ بیان دے دیا کہ بشک آپ ہمیں ووٹ نہ دیں اگر آپ ہمیں اگر ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے تو آپ ہمیں ووٹ نہ دیں لیکن جو اس پورے نظام سے لڑ رہا ہے جو ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اور یہ بھی ایک ٹی ایل پی چیف نے کہا سعید ریزوی صاحب نے کہ جو بندہ جیل میں ہے جیل برداش کر رہا ہے یعنی پوائنٹ آؤٹ کر کے انہوں نے عمران خان کو کہا کہ جو بندہ جیل میں ہے جو بندہ اس نظام سے لڑ رہا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ رہا ہے جیل میں جس کے حوصلے پس نہیں ہوئے آپ بے شک اس کو ووٹ دے دیجئے تو دیکھئے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوا جس طریقے سے عمران خان کے خلاف فیصلے آئے اور جس قسم کا ٹرائل عمران خان کے کیسز میں عمران خان کا کیا گیا نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ کئی دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی میں تمام حدیں پار کی گئی ہیں عمران خان کے خلاف جس قسم کا ٹرائل ہوا اس میں تمام حدیں پار کی گئی ہیں اس وجہ سے عمران خان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا اب سعد رزی صاحب کی جانب سے ایک تو بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کھل کر اس بات کا اعتراف کیا میں تو کم از کم اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ جو پاکستانی عوام کو سچ نظر آتا ہے اس کو ووٹ دیں لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کام کہ اس کو ضرور یاد رکھیں ووٹ دیتے ہوئے جو اس نظام کے خلاف لڑا ہے اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے لڑا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پولنگ شروع ہونے سے دس گھنٹے پہلے ایک بڑی جماعت ہے وہ بھی ان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے ایک اچھا خاصا ووٹر سپورٹر ہے پورے پاکستان میں اگر ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اپنے ووٹر کو کہ بے شک آپ تحریک انصاف کو ووٹ دیں ہمیں کوئی گلا نہیں ہے لیکن یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ جو بندہ جیل میں ہے جو بندہ جیل کاٹ رہا ہے اور جرت سے جیل کاٹ رہا ہے اس کو ووٹ دیتے ہوئے ضرور یاد رکھئے گا تو یہ ایک خوشائن تبدیلی ہے بہرحال اب تقریباً دس گھنٹے رہ گئے ہیں میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ ووٹ ضرور کاس کرنے ہیں یہ جو ہواوں کا رخ تبدیل ہونے کی خبریں ہیں یہ جو بڑے بڑے ملک عمران خان کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں یہ جو بڑی سیاسی مذہبی جماعت عمران خان کی کھل کر حمایت کا اعلان کر رہی ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں تمام ممالک تمام سیاسی جماعتوں کے سربران کو ایک خوف ہے کہ کل لوگ نکل آئیں گے آپ نے اس خوف کو حقیقت میں بدلنا ہے اگر واقعی میں کل لوگ نکل آتے ہیں لوگ اپنا ووٹ کاس کر دیتے ہیں تو چیزیں ساری بدل جائیں گی پاکستان میں وہ کچھ ہو جائے گا جو شاید پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا ہمیوں ناصر ہو میں آپ کو اپ ڈیٹ انشاءاللہ کرتا جاؤں گا اللہ حافظ